اگر آپ بھی رات کو کافی دیر تک موبائل یوز کرنے کے حاضر ہے تو آپ کے ساتھ چند آنے والے سالوں میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے میرا چشمہ نہیں میرا چشمے کے بغیر تو زندگی آج کلدوری ہوئی پڑی ہے یہ سمارٹ فون لگا ہے یہ ڈی ایس آل آر کچھ دکھائی نہیں دے رہا اسلام علیکم فرینڈ آف سر ساکیب کیسی یوٹیوب چیز میں میں آپ سبھی دوست ہوں کہ آپ سبھی دوست خیش سے ہوں گے تو آج کے سویڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں سمارٹ فون جو کہ ہماری بوڈی کو بالکل ڈیمیج کر رہے ہیں اور ہمیں آئندہ چند آنے والے سالوں میں مختلف بیماریوں کے خدشات لاحق ہو سکتے ہیں اگر ہم ایسے ہی راتوں کو جاگتے ہیں اپنے سمارٹ فون یا لیپسو وغیرہ پر ہم کام کرتے رہے ہیں تو آئندہ آنے والے سالوں میں ہمارے ساتھ ڈپریشن اس کے علاوہ کینسر اور آئی سائٹ کے علاوہ بے شمار ایسی محلق بماری ہے جو ہمیں لائک ہو سکتے ہیں اگر آپ بھی رات کو کافی دیر تک آپ موبائل یوز کرتے ہیں اور موبائل یوز کرتے کرتے آپ کو نیند نہیں آتی لیکن اس کے برقس ہم کوئی یعنی بک لے کر بیٹھ جائیں تو ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں تقریباً آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے اندر اندر ہمیں نیند آ جائے گی لیکن اگر ہم موبائل فون یوز کرتے ہیں تو چاہے رات کے ایک بچ جائے ڈیڑھ بچ جائے یا دو بچ جائے ہمیں نیند نہیں آتی تو آج میں اس کے مطالق آپ کو بریفنگ دینا جا رہا ہوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنے دوست کو ساتھ شیئر کرنا مات ہی بولے گا اور فرینڈ کو ضرور ٹیک کیجئے گا تو تو رات کو کافی دیر تک اسے سونے کی عادت ہے تو ہمیشے کی طرح اس ویڈیو میں آپ کو سٹرونگی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو پہلے افشل ساکب کے شوٹیوب چینل کو سبسکر کر لیں اور ساتھ میں گھڈی کی آئیکن کو بھی پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے میں ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بات سالنے سے مل سکے تو اب آپ کا قیمتی وقت ہے کہ بغیرہ ہم ویڈیو کی جانب ہے جی تو فرینڈز کے پیشے ریزن یہ ہے کہ ہم ہمارے بوڈی کے اندر ایک نیچرلی سسٹم انسٹال ہے ویک اور سلیپ یعنی کہ وہ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ ہمیں کب سونا ہے اور کب جاگنا ہے اور کب کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو دن کو یعنی کہ ہمیں وہ سسٹم یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اب کام کرنا ہے اور وہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے یہ ہوتی ہے بلو لائے ٹھیک ہے اگر ہمارے سامنے یہ بلو لائے رہے گی تو ہماری بوڈی کو یہ محسوس ہوگا کہ ابھی دن ہے اور ہمیں کام کرنا ٹھیک ہے تو اس لیے آسمان کا رنگ بھی جو ہے وہ بلو ہی ہوتا ہے اس قویشن کا بھی آنسر آپ کو مل گیا ہے کہ آسمان کا رنگ بلو ہی کیوں ہوتا ٹھیک ہے تو وہ ہماری بوڈی کو بتاتا رہتا ہے کہ ہمیں جو ہے اب کام کرنا ہے ابھی دن کا وقت ہے اور ہمیں کام ہی کرنا ہے بس ٹھیک ہے اور رات کا وہ بلو لائٹ یعنی کہ نکل جاتی ہے تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے اب سونا ہے لیکن جیسے ہم موبائل فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں یا ٹیبلرز یا پی سی پر ہم کام کرتے ہیں تو اس میں بھی بلو لائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بلو لائٹ کیا کرتی ہے ہماری بوڈی کو یہ بتاتی رہتی ہے کہ ابھی ہم نے کام کرنا ہے ابھی دن کا وقت ہے ابھی سونا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں سونا چاہیے اس وقت اس کے پیچھے یہ لوجک ہے کہ یہ بلو لائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے جسم کو یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اب جاگنا ہے اور ہم رات دیٹ تک بڑھتے رہتی ہے لیکن ہم جیسے ہی کوئی نوول وغیرہ یا کوئی بوکس وغیرہ ہم سٹڈی کرنے بیٹھ جائیں تو ہمیں فورا نیند آجتی ہے تو اس کے پیچھے ریزن کہا ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں بلو لائٹ تو نہیں ہوتی ہے لیکن ہم کوئی سمارٹ فون گیجٹ یا پی سی بگرہ پا جب کام کرتے ہیں تو اس میں بلو لائٹ ہوتی ہے تو اس سے ہم بچے کسے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اپنے موبائل کی سکرین پر لے کر چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں جو کہ محلک بماریاں ہوتی ہے اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں کچھ سمارٹ فون میں بلٹ ان فنکسل ہوتا ہے جیسے میرے سمارٹ فون میں یہ بلو لائٹ فلٹر ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ سمارٹ فون میں نائٹ موڈ کے ساسات بشمار ایسے آپ کو مل جائیں گے آپ اپنے سمارٹ فون کے ساتھ سے دیکھ لیں تو میرے سمارٹ فون میں بلو لائٹ ہے جیسے ہی میں اسے انیبل کرتا ہوں آپ کے سامنے بلو لائٹ نکل جاتی ہے اور یہ ہمیں اس طرح سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ بلو لائٹ نکل گئی ہے اور جو ہے میرے یہ جو بلو لائٹ ہوتی ہے جو ہمارے باڈی کو یہ بتاتی ہے کہ اب جاگنا ہے وہ اب یہ سمارٹ فون میرے لیے محلک نہیں رہا اور اب میں اسے جتنا چاہے اسمال کر سکتا ہوں اب یہ میرے لیے نقصان دانی ہے ٹھیک ہے تو کئی سمارٹ فون میں اگر نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ فنکشن نہیں ملتا تو آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جیسے بلو لائٹ فلٹر نائٹ موڈ اور شفٹ نائٹ وغیرہ یہ آئے پہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلر کر سکتے ہیں تو میرے ویسے بلٹ ان فنکشن ہے تو میں اسے لگاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اسے کنسل کرتا ہوں اچھا ایک اور ماہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آپ یعنی کہ بلو لائٹ فلٹر کو سیٹنگ میں جا کر آپ جو ہے یعنی کہ اسے شیڈول آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ میں نے لگایا ہوئے کہ رات سات کو صبح سات بجے تک یہ یعنی کہ بلو لائٹ فلٹر ہے ایٹومیٹکل ہی رکھ جائے گا اور اس کی اپیسٹی بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے یعنی کہ اگر آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو مووی میں بھی دشواری نہ ہو تو آپ یعنی کہ تھوڑا سا اس کو اپیسٹی اس کی کم کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی سونگ وغیرہ سن رہے ہیں تو آپ یعنی کہ اپیسٹی بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ شیڈول بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے مووائل میں نہیں ہے تو آپ پلیسٹو سے ڈانور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو لیپ ٹاپ یا پی سی وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو آپ گوگل پر سرچ کریں بلو لائٹ فلٹر کے نام سے آپ کو بیشمار ایسے جو ہے وہ ایکسی فائل مل جائیں گے ٹھیک ہے پروگرام مل جائیں گے جو آپ انسٹال کر کر اس محلق بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں جی تو فرمید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی اگر ہیلپ فل ہو تو آپ اسے لائک اور شیئرز ضرور کہہ جائے تو آج کے ویڈیو میں بس ستنا ہی ملتا ہے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ